بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تلافی ٹی وی کے دوست ہیں محمد بن سلیمان کی جانب سے نیا خانہ کعبہ بنائی جانے کے بارے میں تمام عرب میڈیا میں بالخصوص سعودی عرب اور عرب امارات میں بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں ممکن ہے یہ بات بہت جلد ساری دنیا میں پھیل جائے تلافی ٹی وی کے تباست سے آپ کو اس خبر کی پوری جانگاری دیں لہٰذا لازمی طور پر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ تمام امت مسلمہ کو اس خبر کی حقیقی معلومات حاصل ہو سکے ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ انہیں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں بہت سے لوگ سعودیہ کے بادشاق محمد بن سلیمان سے مخالفت رکھتے ہیں یہ بات جائز ہے کہ آپ کسی سے بھی مخالفت کر سکتے ہیں کسی سے مخالفت کرنا جائز ہے مگر کسی بات کو غلط رن دینا یہ نجائز ہے یا پھر دوسرے لوگوں کے دل میں اس شخص کے لئے نفرت پیدا کرنا یہ سرسر غلط ہے غلط کو غلط کہنا صحیح ہے لیکن کسی کی صحیح بات کو غلط کہنا یہ نائم صافی ہے خبر کچھ یوں ہے کہ محمد بن سلیمان نیو کعبہ کی تعمیر کروا رہے ہیں اصل خانہ کعبہ تمام مسلمانوں کے لئے اور یہ نیا کعبہ دوسرے عمرہ اور نئی نسل کے لئے یہ نیا کعبہ جو کہ ریاض میں بنایا جا رہا ہے کہتے ہیں محمد بن سلمان مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے وہ اسلام مخالف کسی بھی عمل کو کرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہے اس پر یہ الزام اور یہ تعمتیں منصوب کی جا رہی ہیں الزام لگنے کی وہ وجہ کیا ہے جس کا اتنا بڑا رد عمل آ رہا ہے کہ وہ محمد بن سلمان کے مخالفت پر اتر آئے مسئلہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان جدام ایک بہت بڑا ڈاؤن ٹاؤن بنا رہے ہیں اس ڈاؤن ٹاؤن کے اندر بہت سے پلی گراؤنز، بہت سے کیپے، بہت سے ریسٹورنٹ اور بہت بڑی عمارتیں بنوا رہے ہیں ان بڑی عمارتوں میں ایک بڑی عمارت جس کا نام المربع الجدی ہے ایک عظیم و شان بلڈنگ ہے یہ ہو بہو خانہ کعبہ کی طرز پر ہے یہ واحد ایسا منصوبہ ہے جس میں محمد بن سلمان خود انٹرسٹ لے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ اور مقب ایک جیسی ہیں ان دونوں میں مماثلت تو ہے لیکن یہ پہلی بلڈنگ نہیں جو مربع سٹائل میں بنی ہو ایسی بہت سے بلڈنگ ہیں جو جدہ میں بن چکی ہیں تصویروں میں دکھایا جا رہا ہے کہ المربع الجدید اور خانہ کعبہ بلکل ایک جیسے ہیں اور بہت مشابہت رکھتے ہیں provedے کھرہا ہوتا چی مراب ہے جسی شکری این egy hood کھرہ کے گرہ چیوڈenی رہا ہے randomlyAndر دول Georgi a new guided عقgres dictام سخطہ جسی سے مہتے ہیں جس کی ط KIM ہے خانہ کعبہ اور اس میں بہت فرق ہے یہ پہلی بلڈنگ نہیں جو خانہ کعبہ جیسی دیکھتی ہو عرب ممالک میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں اور اس کا رواج قائم جیسا کہ برج خلیفہ برج العرب مقاب میں برج خلیفہ جیسی کئی بلڈنگیں آ سکتی ہیں اس بلڈنگ کی اونچائی چار سو میٹر ہے یہ ایکس وائی زی تمام انگل سے چار سو میٹر کا ہے اس بلڈنگ کو کسی بھی طرح خانہ کعبہ سے تشبیح دینا مناسب نہیں چونکہ خانہ کعبہ اندر سے خالی ہے مگر اس میں تو شاپنگ سینٹر پلے گراؤنڈ وغیرہ بہت کچھ ہوگا سعودی عرب کے حکمران دوسروں سے علیدہ دکھنے کے لیے اپنی ثقافت کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہر چیز میں یا تو اونٹ نظر آئے گا یا کسی جگہ سہرہ اور کہیں خجور کے در کا عقص ضرور نظر آئے گا اسی کے لیے یہ آئیڈیا کسس المربع سے لیا گیا ہے یہ ایک محل تھا جو کنگ عبدالعزیز کے استعمال میں تھا یہ محل بھی مربع شکل کا ہی بنا ہوا تھا مگر اس دور میں کسی نے بھی اسے خانہ کعبہ سے تشبیح نہیں دیا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں کسی کو توڑا سا بھی علم ہو جاتا ہے تو وہ خالی دول کی طرح بجنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح لوگوں نے اس پروفیگنگڈے پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ محمد بن سلمان نیا خانہ کعبہ بنا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ محمد بن سلمان کو چھوڑ دیں گے وہ کوئی بادشاہ ہو یا کوئی سپر فاور ہو کوئی یہودی ہو یا کوئی عیسائی ہو اسلام سے متعلق یا اس سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز پر اگر کوئی بات کرے گا تو امت مسلمہ ایک ہو جائے گا اور اس کے خلاف شدید رد عمل سامنے آگے گا جس کا وہ مو توڑ جواب دینا چانتے ہیں پھر بہلے سے اس کے سامنے کوئی بھی تو پھر محمد بن سلمان کی کیا مجار کہ وہ نیا قبلہ بنانے کا سوچیں بھی وہ سعودی عرب کو اوپر لانے کے لئے نئی نئی کوششیں کر رہا ہے اس کے مخالفیں ایسا پروپیگنڈا بناتے رہتے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں یہ صرف ایک افواہ ہے اور بلا وجہ کی باتیں ہیں خدارہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب کوئی جھوٹ منصوب کرنا مناسب نہیں نہ ایسا کریں اور نہ ایسا سوچیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ پاک ہمیں ایسی بیعدوی سے دور رکھے اور ہمیں دوسروں کو بھی اسے دور رہنے کی تنبی کرتے رہنا چاہیے اس وڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ گمرہ ہونے سے بچ سکیں آج کے لئے بس اتنا ہی ہم آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے والدین کا خاص طور پر بہت خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی